اعوذ باللہ امیر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنہ اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ تبیرہ کنہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں کو ختم کر دیں آپ کے والدین کو صحتیابی دیں اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں ختم کر دیں اور اگر خدا نفاستہ اللہ نہ کرے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ بھاک ان کو جنت اور فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے وقت وقت آخر میں آپ کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین سمع آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں ایک بات اس عمل کی جتنے بھی آپ قدر کریں گے اتنی کم ہے دنیا میں اتنا بڑا اتنا نیاب عمل کبھی بھی نہیں آپ کو کہیں سے ملے گا یہ سور اخلاص کا عمل اور جو اس میں موقع حاضر ہوتے ہیں وہ نور کے حالے ہیں اور نور کی نور آپ کے ساتھ سوچیں آپ کے ساتھ نور کی نور کے موقع حاضر ہیں تو کیا کمال ہے کیا یہ بات ہے اتنے پیارے موقع تین موقعوں کے حاضرے اس میں ہوتی ہیں اور وہ اتنے نورانی ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اتنا زیادہ اتنا بلند کر دیں گے یا آپ کو اتنی آپ کی خدمت کریں گے اتنا آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے جب یہ موقع جب آپ عمل کو ختم کر لوگے تو انشاءاللہ تین موقعوں کی حاضری ہوگی ان کے چہرے اس قدر نورانی ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ کی نظر تک ہی ان کے پر ٹھہر پائے گی اتنے نور اتنے نور سے چمک رہے ہوں گے ایسی جیسے بالکل چودھویں کی چاند کی طرح اتنے خوبصورت اور وہ حاضر ہو کر جب یہ کہیں گے السلام علیکم یا اب تم صالح ورحمت اللہ ورگاتا ہو تو سوچیں اتنے خوشی ہوتی ہے جب عمل کامیاب ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اس عمل کے بارے میں تقسیل سے بتاؤں گی ہور سے سن لیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس بات کا بالکل بھی نہ سوچا کریں کہ ویڈیو لمبی ہے یا نہیں کیوں لمبی ہے ہمیشہ ویڈیو لمبی آپی کی فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے عمل کی میں تفصیل آپ کو بتا دیتی ہو جو کرنا چاہتا ہے اس کو کھلی اجازت ہے آپ عمل کر سکتے ہیں اجازت کا طریقہ عام کر دیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسے تو اگر آپ چوٹیوں کو یا حشرات کو چینی ڈال دیا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی عمل میں کامیابی ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا عمل آپ کو جو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو دو مہینوں کا یہ پہلے شروعات اس کی دو مہینوں سے بھوکی یعنی کہ آپ کو آٹھ جمعیرات تک یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا ڈالی پہل جمعیرات تک کا عمل ہے بہت چھوٹا سا ہے آپ نے صرف اور صرف سور اخلاص جو ہے ٹھیک ہے یہ جو سور اخلاص کا عمل ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نمازی پرہیزی ہوں اور سور اخلاص کی اچھی تلاوت کرتے ہوں یا جنہیں سور اخلاص اچھے طریقے سے آتی ہو طریقہ اس کا بہت سے سن لیں طریقہ اس کا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یا کوئی میرا پہن بھائی عمل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ دنیا کی جو بھی کام ہیں ہر چیز سے اپنے دل کو خالی کر لیں وہ بالکل تنہائی اختیار کر لیں کوئی بھی اس کے پاس آتا جاتا نہ ہو نہ ہی وہ زیادہ کسی سے بات کرے البتہ ہو سکے تو اگر وہ صحابہ استعات ہے تو خادم خادمہ رکھ لیں تاکہ وہ جو ہے جو عمل کر رہے ہیں میرے بہن بھائی ان کی خدمت کر سکے اور عمل کی ضروریات کو جب وہ چیز چاہیے ہو تو خود انہیں بزاروں میں جا کر لے کہ انہا کسی سے بات کرے بلکہ جو خادمہ آپ نے رکھی ہوگی وہ آپ کو مہیا کر دیں لیکن بس یہ ضرور خیال رکھیے خادمہ کو لیتے وقت یا رکھتے وقت کہ وہ متقی اور پرخیزگار ہو پانچے وقت کی نمازی ہو اللہ کا نام لینے والی ہو اور قرآن پاک بھی پڑھنے والی ہو اگر کوئی خادمہ اگر آپ کو نہ ملے یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر یہ نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہتر تو یہی ہے آپ اپنے کام پھر خود کر لیں ٹھیک ہے آپ اپنے کام پھر خود انجام دیجئے گا تو یہ عمل ابھی آپ نے آٹھ جمعیرات تک کرنا ہے صرف آپ نے آٹھ جمعیرات تک نمازِ عشاء نو چند جمعیرات کو آپ عمل شروع کریں گے تو نمازِ عشاء کو آپ نے سورہ خلاص پانچ سو مرتبہ بس پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اور پھر دعا مانگ کے اٹھچانا ہے کوئی حصار آپ اس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے صرف اور صرف تر کے جلالی نہیں کریں گے صرف جمالی کریں گے جو آٹھ جمعیرات کا عمل ہے اس میں تر کے جمالی کریں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اگر عمل میں بہت بلندی جاتے ہیں وہ بہت نیابی جاتے ہیں تو پھر ہو سکے تو تر کے جمالی چلالی دونوں کیجئے گا تر کے حیوانات لازمان ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ کی آٹھ جمعیرات مکمل ہو جائیں گے ہر عمل کا آخر جو ہوگا آٹھ جمعیرات کو ہوگا ٹھیک ہے آٹھ جمعیرات آپ مکمل کرنے گے تو اس کے بعد آپ نے ایک چلہ شروع کرنا ہے چلہ جو ہوگا پندرہ دن کا ہوگا اس کی تفصیل میں آپ کو بات سانی آگے بتا دوں گی بلکل بھی کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے اپنے آپ کو بند کر لے جیگہ جیسے بزرگان دین یا ولی یا اولیاء اقرام کرتے تھے اپنے آپ کو اسی گھر میں بند کر لیتے تھے وہ باہر دنیا سے ان کا کوئی تلق کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا اپنی جو جھگی ہوتی ہے یا اپنی جس جگہ پر بھی وہ عبادت گاہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ ایسے کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور کھانا تک وہ نہیں کھاتے تھے روزہ رکھ لیا کرتے تھے تو آپ نے روزے کا تو نہیں میں کہتی آپ کو لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ نے پناہ دن کا عمل شروع کرنا ہے جب آپ دیکھیں گے آٹھ جمعیرات آپ کی گزر گئی ہیں ٹھیک ہے آٹھ جمعیرات یعنی کہ چار مہینے آپ دو مہینے آپ کے ہو گئے ہیں تو اسی جمعیرات کو ٹھیک ہے آپ نے اپنا چلہ شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ دن کا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آٹھ جمعیرات میں سے جب آپ کی کمپلیٹ اچھی طریقے سے آپ نے اس چیزوں کو ادا کرنا ہے پر جلال جمالی کرنا ہے فسار کی تب ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ سور اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں لیکن جب نو چندی جمعیرات کو آپ پندرہ دن کامل شروع کریں گے تو لازمان ہے کہ آپ فسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک دعوت ہوگی جو آپ ان موقعات کو دیں گے جو نورانی جو نور کے موقع ہوگے ان کو آپ جو دعوت دیں گے وہ اب شروع ہوگا ٹھیک ہے صرف پندرہ دن کے بعد اتنی میند آپ نے کیا ہے صرف تھوڑی سی پندرہ دن کی میند اور آپ کی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے میں جو آپ کو ان کے فائدے بتاؤں گی اب میں کہتے ہیں بس یہ موقعات کو حاضر کر لیں تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی پر شرط اللہ پاک لے اگر اس کا فیض آپ کے آگے رکھا ہوگا ٹھیک ہے اس عمل کے دوران روزانہ جو پندرہ دن کا عمل ہوگا اس عمل کے دوران آپ نے روزانہ روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جلالی جمالی پر مکمل طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے جو کی روٹی اور روگنے زیتون کے سوا آپ کوئی غزہ نہیں کھائیں گے جو کی روٹی آپ لیں گے آٹا لیں گے جو کا اس کے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے روگنے زیتون کے ساتھ اس کو پکا کے کھائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی چیز بھی نہیں آپ کھائیں گے اور روزہ رکھیں گے افتاری کے ٹائم آپ یہ کھائیں گے ٹھیک ہے اسی دوران جب آپ نماز پڑھیں گے نماز کے بعد عشاء کی جو نماز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ صور اخلاص پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جب وہ تحجید کا ٹائم آئے گا نس شب کا یعنی تحجید کا جب ٹائم آئے گا تو ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے تحجید کا ٹائم بھی چودہ دن تک آپ نے جو ہے ایک ہزار مرتبہ صور اخلاص بھی پڑھنی ہے تو اس طرح جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے ایک ہزار مرتبہ تو آپ کی کل تعداد جو ہو جائے گی اٹھالیس ہزار مرتبہ ہو جائے گی آخری دن ذکر اور درود اور اللہ کا نام لے کر آپ کساریں گے جو پندرہ دن ہوگا جو پندرہ دن ہوگا وہ بھی جمعیرات کا ہی دن ہوگا دیکھیں سات اور سات چودہ چودہ کے بعد پندرہ دن جو ہوگا آپ کو جمعیرات کا ہوگا جب آپ جمعیرات نوچند جمعیرات کو پندرہ دن کامل شروع کریں گے تو جمعیرات کا دن کی آخری دن ہوگا اور آخری دن آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام نمازوں میں سورہ اخلاص کو پندرہ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس دن کی جتنے بھی تمام نمازیں ہیں آپ کانٹنگ کر لی جائے گا کس نماز میں کتنا پر آپ نے پندرہ ہزار مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے یہ معذرت کے ساتھ تو جس طرح بھی آپ کو تریکہ بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا ہر نماز کے بعد آپ ایک ہزار مرتبہ ٹھیک ہے تو سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور مسلسل اور دن میں آپ اس دن مسلسل آپ ایسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ ہم سورہ اخلاص پڑھتے رہیے گا جب آخری مرتبہ جب رات کا آدھا حصہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص لازمین پڑھنی ہے اور جب آپ سورہ اخلاص مکمل کر لیں گے ایک ہزار مرتبہ جب نصف شب کا حصہ آپ کے پاس آجے گا تو آپ نے سورہ اخلاص اندر میں دن نصف شب کا حصہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو سکرین کی اوپر یہ دعا چل رہی ہے اللہمائینی اسالوکا یہاں سے لے کے تو آپ نے بلا جباتی بلا جباتی تک آپ نے یہ سورت بھی پڑھنی ہے یہ آیات ناس میں نے آپ نے پڑھنی ہے کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جیسے ہی آپ اس کا جو لفظ ہے بلا جباتی تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اتنی محنت کی ہے تو اللہ کے حکم سے جیسے ہی آپ اس دعوت کا ختم کریں گے یا اختدام کریں گے تو تین موقع اسی وقت تین موقع حاضر ہوں گے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس عمل میں وہ ڈر خوف بلکل بھی نہیں آتا صرف اور صرف حسار اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے حسار قائم کر لیجئے گا ٹھیک ہے بڑا حسار قائم کیجئے گا جو میں نے درود تنجینہ کا بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے وہ کر لیجئے گا صرف آپ لوگوں کے دل کے تسلی کے لئے یہ بتا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ تین موقع جب حاضر ہوں گے آگے میں آپ کو ان کی تفصیل بتاؤں گے کہ آپ نے ان سے کہنا کہنا کیا ہے اور آپ کی شرائط کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ حاضر ہوں گے آپ ان کو عدب سے سلام کریں گے آپ جب ان کے چہرے کے اوپر دیکھیں گے آپ یقین کریں کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا اتنے نور کا حالہ ہوگا کہ آپ کی نظر اتنے وہ وائٹ ہوں گے کہ آپ کے نظر بھی نہیں اس کے پر جن سکیں گے تو ایسے جسے جاند ہوتا ہے ایسے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں آپ نے ان کو کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے پھر آپ کو آپ سے وہ پوچھیں گے آپ سے وہ کہیں گے کہ آپ پوچھیں گے کہ آپ کون ہو یا آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ وہ کون ہے یا عمل کے دوران وہ آئیں ہیں لیکن جب آپ کو جب آپ اپنا تعرف کرائیں گے یا آپ ان سے بات کریں گے تو دیکھیں تو کہیں گے کہ ہم سور اخلاص کے موقع ہیں ٹھیک ہے جو آپ روز پڑھتے تھے ٹھیک ہے اب آپ بتاؤ کہ آپ کا مقصد کیا ہے جب وہ عمل سے سواجہ کریں گے یا باتچیت کریں گے تو آپ نے ان سے خدمت خلق کے جو معاملات ہیں آپ نے ان سے تیع کر لینے ہیں اور اپنی بات کا جو بھی آپ نے آپ نے ان سے بات کہنی ہے یا منوانی ہے وہ بھی آپ ان کو بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن جو آپ سے وہ شرائط تیع کریں گے پھر آپ اس پہ تکمیل کریں گے ٹھیک ہے آپ ان کی شرائط کو بھی سنیں گے وہ بولیں گے کہ ہماری کچھ شرائط ہیں کہ تم کوئی گناہ کا کام نہیں کرو گے جھوٹ کبھی نہیں بولو گے لسن پیاس کچھا جو ہوتا ہے مچھلے بغیرہ یہ نہیں کھاؤ گے ہر جمعہ کو جمعت المبارک کو غصل کیا کرو گے سال میں ایک مرتبہ ایک ہزار سوری دس ہزار مرتبہ آپ سوری خلاس پڑھو گے لگے بھی آپ سے وہ جو شرائط میں آپ کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے وہ کہیں گے کہ سال میں دس ہزار مرتبہ آپ کو جو سوری خلاس پڑھ کر تمام جو مسلمان ہیں جو وفات پا چکے ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کو آپ اس کا سالسوا پنچھا ہوگے ٹھیک ہے جو اب یہ آپ پہ سوری خلاس پڑھا کرو گے ان کا سالس آپ سال میں دس ہزار سوری خلاس پڑھ کر آپ سوری خلاس پڑھو گے ٹھیک ہے آپ کو یہ شرائط ماننے پڑھے گی ٹھیک ہے جب آپ شرائط پر ہامی پڑھیں گے تو وہ بہت آپ سے خوش ہوں گے پھر آپ کو ایک اور بات بھی کہیں گے کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ روزانہ آپ نے جنسہ ہے سوری خلاس پڑھ کر ٹھیک ہے آپ نے اس سالسوا مسلمانوں کو بن جانا ہے تو پھر آپ یہ بات بھی آپ ان کی مان لیجیگا کہ روز آپ نے اتنی حمد کیتنے مینے تو گیارہ سو مرتبہ ان موقعوں کی حاضری پہ کیا کوئی مشکل ہے گیارہ سو مرتبہ عشاء کے ٹائم یہ چلتے پھرتے گیارہ سو مرتبہ سوری خلاس پڑھ سکت چھوٹی سے سورت ہے یہ سورت ہے یہ سورت بہت ہی نایاب ہے میں کہتا ہی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ عمل آپ تک پہنچا کہ آپ کو عمل اللہ کرے آپ کو تفیق اللہ پر خرمائے اس میں درنے کا کوئی خطرہ نہیں خاص کر جو میرے بھائی صاحب ہیں جو میرے بردانی ہیں جو میرے جو خاص کر بزرگ ہیں وہ یہ عمل کریں تو میں کہتا ہی کیا ہی کموال عمل ہے عید کے دن کے لئے وہ آپ کو کہیں گے کہ چلیں آپ عید کے دن ناغہ کر لیجئے لیکن باقی دنوں میں آپ ضرور نماز کو ادا کیجئے گا تو آپ نے لازمہ ان کی شرائط کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ مت نظر رکھنا ہے پھر عامل جو اس عمل کا عامل ہے جس نے ان کو حاضر گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کی تمام شرائط کو آپ قبول کر لیں اور پھر آپ جب بھی آپ عمل کریں آپ حاضر ہو جائیں گے تو دیکھئے کہ پھر جو مقلین ہیں آپ کے ساتھ مسافہ کریں گے یعنی کہ آپ کے ساتھ خات ملائیں گے اور کہیں کہ آج سے ہم آپ کی بھائی ہیں آپ جیسا کہ ہم بھائی دیں گے آپ پر اکتری بڑی بات جائے دیں جائے مل خوش نہیں جائے جائے کریں گے اس طرح کا وعدہ کر لیجئے گا اور مسلم سے ایک بات یہ کہہ دیں گے کہ آپ کوئی نشان دیں گے کوئی آنے کا طریق نہ بتائیں تو جو سب سے پہلا ہے مقتل جن کا نام قطل باخل ہوگا تو آپ فرمائیں گے جس وقت تم صور اخلاص کو ترزہ گے اور کوئے اے عبدال باست راضر ہو جا تو وہ فوری حاصل ہو جائیں گے اور تم زمانے بھر کی خبریں زمانے بھر کی سیار کروئیں گے یہاں تک اتنی ملکوں کی اتنی لاکھوں کی بھی ساتھ لائیں گے دوسرا کہ میرا نام عبدال سمد ہے تم نے عبدال سمد پڑا تھا سمد ہو تم مل جی یاد کی ہے تم جب سور خلاس پڑا عبدال سمد کہو جائیں تم سور خاص ہو جائیں گے اور تم تم پوشید خران کی اتلا دیں گے تم آب کی ضرور کرو گے تیسرا ہے اس کا نام ہوگا عبدال رحمان حقی یہ میرا نام عبدال رحمان حاضر ہو جائیں تو مصور آپ کے پاس آج گے اور میں آپ دنیا کی نظر سے جب آپ کہیں گے میں آپ کو چھپا لوں گا تو یہ تکتبی نیا عمل ہے کہ اگر آپ کہ مجھے فلان جگہ لے جائے جائے مجھے مجھے شخص جام سے چھوڑ لے فورم پر دار مجھے مجھے لیکن ہر عمل اللہ کی بدولت سے ہے اللہ کے نعمت سے ہوئے کسی دنیا جائے جب نعمت آپ کو حاصل ہو دیں تو آپ کو چھوڑ دیں شکر ادا کریں مصول ادا کریں اس دولت کو راج رکھ رکھ گا اور کسی سام میں آپ کبھی بھی ظاہر نہ دیں دوسری دوست کو بادا ہو اس کا تجھو کریں جو ہمید جو عمل کر کریں اپنی عمل کریں کریں اور اس دولت اچھو چھوڑ نہیں جیسے آپ اپنے اچھو ملاب ہیرا ہیرا ہمجمینا جب ان چھوڑ ہیرا تو اس کو پتری سیف کریں پترا اچھو چھوڑ تو دیں مجامی خود تین میری عمل کریں اچھو تذکری مقدر کریں کریں ہمیں پہتے دولت مددن ان خان ہز چیز کو پسی رکھ کریں تو انشاءاللہ اللہ تحکم سے یہ ضرور کام ہوگا اور ہمیشہ یاد رکھئے گا خاصے جیسے بتایا ہے جو تصویل بتائیے ایک سوڑ جیسے خرابی رکھئے گا جیسے چیز بھی عداد ہیں عداد خاضرات ہیں عداد شرائط ہیں جیسے بھی شرائط ہیں ان کے حساب سے اپرمن کریں گے انشاءاللہ اہلے کلے مجھے کام مجھے دیں گے آپ کونٹن کریں کل ملاکر آج تمہیں رات اوز پندرہ دیں دول ہی اوز دیں کیونکہ کسوٹی کنی دائر ہی ملگانا کسوٹی اگر اس طریقے برحقی آپ کے پاس مجھے میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی چیز نہیں انسان کو چاہیے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ کامیابی ہو تو بس اس فقیر نمہ انسان کو یاد کر لیجیے میرے والد صاحب کے لئے دعا کر دیجئے میرے دعا کر دیجئے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ کہ یہ کس طرح ہوا کس نے کیا یا کوئی ایسا جادو رہا کسی نے آپ کے گھر میں چلایا ہو یا آپ کو کسی نے تن کیا ہو تو آپ سارا واقعہ دیکھنا چاہتے ہوں تو صرف اور صرف آپ میں یہ عمل کرنا ہے یہ ایک دن کا جو عمل ہے اس میں مقلات حاضر ہوتے ہیں